ساون کمار ناگ ان چند فلم سازوں میں سے ایک ہے جن کی شہرت کسی ادکار سے کم نہیں تھی ایسے میں ان کی دیت کی خبر مل کر بہت دکھ ہوا کیونکہ انہوں نے فلم انڈسٹری میں بہت بڑا حصہ ڈالا ہے کسی دن ان پر مکمل ویڈیو بنائی جائے گی لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ان سے جوڑی وہ باتیں ضرور شیئر کریں گے جو شاید ہی کوئی جانتا ہو آدھا اب دوستو آپ سن رہے ہیں میری آواز ساون کمار کے بارے میں میں سب سے پہلے یہ بات کہنا چاہوں گی کہ وہ نہ صرف فلم ساز تھے بلکہ مصنف اور گیت نگار بھی تھے آپ نے ایک گانہ تیری گلی میں نہ رہے قدم سنا ہوگا آج کے بعد ساون کمار کی دوسری فلم ہواس کا یہ گانہ آج بھی مقبول ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ فلم بنائی تھی لیکن اس فلم کو بناتے وقت ایک واقعہ ہوا اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے گیت تیری گلی میں نہ رکھے قدم لکھا دوسل ان کا نام فلم کے ہٹ ہونے کے بعد شروع ہوا تھا لیکن پھر بھی وہ سٹار فلم سازوں اور لکھاریوں کے سامنے پھوٹے تھے ایک دن اس نے ایک برے گیت نگار سے کہا کہ وہ اپنی آنے والے فلم کے لیے گانے لکھیں انہیں گیت نگار کے طور پر نامزد کیا گیا تھا لیکن انہوں نے کسی وجہ سے ساون کمار کو مستویت کر دیا اور ایسے میں ساون کمار بار بار ان سے درخواست کرنے لگا وہ ان کے گھر بھی جاتا تھا لیکن گیت نگار نے انکار کر دیا ان کا گھر دوسرا ہے یہ تیسری منزل پر تھا اس لئے بار بار سیویاں چڑھ کر ساون کمار پریشان ہونے لگے پھر ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ اس کی گلی میں قدم نہیں رکھے گا اور اس طرح سے اپنی فلم کا گانا مل گیا ساون کمار کے بارے میں دوسری کہانی بھی خوبصورت ہے دراصل وہ فلموں میں ہیرو بننے کے لئے آئے تھے اس کے پاس زیادہ پیسے بھی نہیں تھے اور اس کی بہن ممبائے میں رہتی تھی جس نے ہمیشہ اس کی مالی مدد کی کبھی کبھی ماں بھی پیسے بھیج دیتی تھی اس کے علاوہ انہیں ادکارہ مینا کماری کا بھی بہت تعاون ملا سب کہتے ہیں کہ ان دونوں کے ناجائز تعلقات تھے لیکن حقیقت میں ان کے دمیان صرف اچھی دوستی تھی ویسے بھی ان دونوں کی عمروں میں بڑا فرق تھا ساون کمار نے اپنے آخری دنوں میں مینا کماری کی بہت خدمت کی مینا کماری نے ان سے کہا تھا کہ مرنے سے پہلے فلم کی شوٹنگ مکمل کر لی جائے دراصل ساون کمار مینا کماری کی آخری فلم گومتی کے کنارے بنا رہے تھے جب پیسے کی کمی ہو گئی جب اس نے اسے حراسہ کرنا شروع کیا تو مینا کماری نے اپنا بنگلہ بیچ دیا اور اس کی مالی مدد کی اور بدلے میں ساون کمار نے مینا کماری کی دیکھ بھال کی ان دونوں کے درمیان دوستی اور عزت کے سوا کچھ نہیں تھا باقی جالی افواہوں کے زیمہ دار دیگل چینلز ہیں تیسوی بات جو ساون کمار کے بارے میں کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے راجیش کھنہ کے کیریئر کو بنانے میں مدد کی جی ہاں یہ ساون کمار تھا جن کی بدولت راجیش کھنہ کا سورج چمکنے لگا وہ فلم سوتن تھی راجیش کھنہ اس وقت بہت پریشان تھے اور ایسے میں ان کے کیریئر کو فلم سوتن کی وجہ سے فروغ ملا ساون کمار کے بارے میں چوتھی بات بہت دلچسپ ہے ایسے دوست ان کا بہت مزاق خوراتے تھے عجیب و قریب انوانات بنا کر مزاق کا ماحول بنایا گیا تو دوستو آج کی میری کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی موسیقی